اسلام علیکم ناظرین میں ہومر حاشمی اور آج میں اسلامی دنیا کی تین اہم ترین خبروں ان پر تفسرے اور تجزیعے کے ساتھ حاضر ہوا ان میں سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب میں خلیج تعاون تنظیم کا اجلاس جاری ہے اس اجلاس میں سعودی عرب اور اُس کے اتحادیوں نے قطر کے ساتھ ساڑھے تین سال سے منقطع کیے گئے تعلقات کو دوبارہ بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس موقع پر جب یہ اعلان کیا گیا ہے تو صدر ٹرمپ کے دامار جیرد کرشنر اس وقت سعودیہ میں موجود ہیں اور وہ تقریبا پچھلے ایک ہفتے سے مشرق وستا کے دورے پر آئے ہوئے ہیں اور امریکی صدر ٹرمپ کی مدد ختم ہونے یعنی جو بیس جنوری کو یہ مدد ختم ہو رہی ہے اس سے پہلے پہلے وہ اسرائیل کو خطے کا کھڑ پیچ بنانے کے لیے مختلف ادامات کر رہے ہیں جس میں یہ اقدام بھی بڑا اہم کردانہ جا رہا ہے تیسری خبر یہ ہے کہ افغان امن عمل کے سلسلے میں قطر میں ہی افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور اس سلسلے میں بڑی اہم پیشرفت جو ہے وہ اس کی توقع کی جاری ہے کیونکہ ان مذاکرات سے پہلے امریکی نمائدہ خصوصی ظلم خلیل ذات آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوہ صاحب سے بھی ملاقات کر کے گئے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے پاکستان کی بھی کیونکہ افغان پیس پروسس جو ہے اس کے اندر انگولمنٹ ہے تو وہ بہت ساری چیزوں کو انشور کر کے گئے ہیں تو یہ موجودہ جو مذاکرات ہیں یہ اس حوالے سے انتہائی امپورٹنٹ ہیں اور اسی موقع پہ کیونکہ خلیج دعوان تنظیم کا اجلاس بھی جاری ہے اور قطر پر ساڑھے تین سال سے لگائے کی پابننگ کو اٹھا لیا گیا ہے اور قطر کے ساتھ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے اپنے تلقات کو بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل خبر ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اس سے بھی امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں یہ کیسے ممکن ہوگا اور ایران کون سی تیاریاں کر رہا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے اس ویلوگ کے آخر پر ناظرین عام طور پر ہم اپنے ویلوگز میں ان خبروں کو زیرے بحث لاتے ہیں جن کا عام طور پر ہمارے نیشنل میڈیا یا انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ذکر نہیں ہوتا اور عام طور پر انہی خبروں کے بارے میں ڈسکس ہوتا ہے پچھلے کچھ ویلوگز میں اپنی کچھ ویڈیوز میں میں نے اس حوالے سے ذکر کیا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو خطے کا کھڑپینچ بنانا چاہتا ہے اور گریٹر اسرائیل کی طرف جو ہے وہ لے جانے کی تیاریاں کی جاری ہیں تو اس سلسلے میں پاکستان پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے اور مختلف ممالک کے تھو جو ہے اس دباؤ کو بڑھایا جاتا رہا ہے اس میں سعودی عرب کی طرف سے بھی دباؤ آیا اور یوی کی طرف سے بھی جو ہے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بھی دباؤ ڈالا گیا تو اس سلسلے میں جو ہے جو ایک اہم پیشرفت ہے وہ یہ ہے کہ قطر کو جو ہے اگلا ملک تصور کیا جا رہا ہے جو اسرائیل کو تسلیم کرے گا اور اس کے ساتھ اپنے تلقات کو مستحکم کرے گا تو اس سلسلے میں ایک جو قطرے کے اوپر جو ہے تقریباً ساڑھے تین سال سے جو ہے اپنے ہی ہمسائیہ ممالک جنہوں نے اس پر پابندیاں لگائی ہوئی تھیں جس میں سعودی عرب متحدہ عرب امارات بہرین اور مصر شامل تھے انہوں نے اپنے سفارتی تلقات منقطع کیے ہوئے تھے اور قطر بھئی یہ الزام لگایا تھا کہ وہ شدد پسندی کو جو ہے وہ معاملت کرتا ہے اور جو ہے اس کے جو ہے ایران کے ساتھ تلقات ہیں تو ان جو الزامات تھے ان کو واپس لیتے ہوئے ان الزامات کو رد کرتے ہوئے سعودی عرب میں ہونے والے اجلاس میں جو ہے قطر سے تلقات کو بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے تو اس سے پہلے جو ہے جب یہ اجلاس جاری تھا اور اس اجلاس کی جو افتتائی تقریب تھی اس میں سعودی ولی اہد سلمان محمد بن سلمان نے جو ہے اپنی افتتائی تقریب میں یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے ایک ایسے جو ہے خطے کو امن دینے کے حوالے سے ایک ایسے حل پر متفق ہو رہے ہیں کہ جس کے بعد خطے کو دربیش مسائل اور خطرات سے ہمیں چھپکارہ مل جائے گا اس میں انہوں نے بڑا زور دے کر یہ کہا تھا کہ جو سب سے بڑا خطرہ ہمیں جو ہے اس وقت نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی حکومت جو ہے اس کا جہری اور بلیسٹک جو پروگرام ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے اور اور انہوں نے اس پروگرام کو ایران کا جو جو ہری پروگرام ہے اس کو تباہی کا نام دیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو خلیج کے ممالک ہیں جس میں عرب ممالک شامل ہیں تو وہ مسلم یہ جہتی کے حوالے سے اس اجلاس میں اپنے عظم کا یادہ کریں گے خلیج تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر امریکی سجدر کے مشیر کا یہاں پر موجود ہونا ہی اس چیز کی گواہی ہے کہ امریکہ کا جو ہے اس سارے معاملات کے اندر کافی عمل دخل ہے ناظرین یہ جو ممالک ہیں خلیجی ممالک ہیں انہوں نے قطر پر جو ہے جو اجزامات لگائے تھے اس میں جو ہے قطر کے ساتھ الگات کی بہالی کے لیے جو تیرا مطالبات رکھتے تھے اس میں بڑے بڑے مطالبات میں سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا یہ الجزیرہ چینل کو بند کیا جائے اور ایک ترک کڑا جو ہے جو کہ قطر میں موجود ہے اس کو خالی کرایا جائے جبکہ مصر کی جو کالدم تنظیم ہے اخوان المسلمین اس سے تلقات کو ختم کرنا بھی جو ہے ان کے مطالبات میں شامل تھا تو اس سے نظر یہ آرہا ہے کہ یہ جو مطالبات جو ہے یہ قطر نے تسلیم کر لیے ہیں تب ہی جو ہے اس کے ساتھ یہ تلقات بہال ہوئے ہیں نظر نے اس ساری صورتیں ہلکا بغور مشاہدہ کیا جائے تو یہ جیز نصاب میں بالکل کلیر نظر آتی ہے کہ اسرائیل کو جو ہے قطر کا جینرمن بنانے کیلئے جو امریکہ کی تیاریاں تھی وہ تقریباً اپنے جو ہے ناروج کو پہنچ چکی ہیں اور اس سے پہلے کہ امریکی صدر ٹرمپ جو ہے وہ اپنا اقتدار چھوڑتے ہیں تو وہ اپنی سر توڑ کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں اور اپنے آخری حد تک کوشش کریں گے کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے عرب مالک کے تلقات جو ہے وہ بہال ہو جائیں اور جو پچھلے دنوں جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ بڑے دو جو ہے مسلم مالک جو ہیں وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کیلئے جا رہے ہیں تو اس میں جو ہے ایسے اب تو نظر آ رہا ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ قطر ہوگا اور دوسرا سعودی عرب ہوگا تو ان ساری صورتحال سے یہی نظر آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پہلے قطر اور پھر سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا اور اس کو خطے کا جو ہے وہ کرپینچ بنا دیا جائے گا ناظرین دوسری طرف جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جو ہے بڑی ایمپورٹنڈ ڈیویلپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے اپنی پارلیمنٹ میں ایک ایسا بل پیش کیا ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ بیس سو چالیس سیسوی تک ایسے جو ہے ایران جو ہے وہ اقدامات کے منظوری دے جو اقدامات اٹھانے سے خطے سے اسرائیل کا نام و نشان مٹا دیا جائے حضرت ان اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران کی جو موجودہ حکومت ہے وہ اگلے بیس سال میں ایک ایسا جو ہے ایسے اقدامات اٹھائے گی کہ جس سے جو اسرائیل کا وجود ہے وہ خطے سے مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اور جو ایران کے سمندری حدود ہے اور اس کے اردگرد کے جو علاقے ہیں وہاں سے امریکی فوجوں کو بھی مکمل طور پر نکال دیا جائے گا اس کے علاوہ اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ جنرل سلمانی کا جو قتل ہے اس کو ایک سال مکمل ہو چکا ہے اور ایران جو ہے اس حوالے سے اپنی کوئی ٹھوس جو ہے حکمت عملی بنانے میں ناکام رہا ہے تو اس موقع پہ جو ہے ایران جو ہے اپنے ادھادیوں کو بھی اپنے ساتھ تلقات مضبوط کر کے جو ہے اس چیز پر قائل کرے گا کہ ایران ایران کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز پر مقمل طور پر متفق ہوں کہ اس خطے سے جو ہے اسرائیل کا جو اثر و سوخ ہے اور امریکہ کا جو اثر و سوخ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے جائیں اس کے علاوہ جو ہے اس بل میں یہ کھا گیا ہے کہ غزہ میں موجود جو نہتے فلسطینی ہیں ان کے مدد کے لیے کھانے پینے کی اشیاء اور مختلف چیزیں جو ہے وہ بھی بھیجی جائیں گی اور پارلیمنٹ میں جو ہے اس بل کو جو ہے فلسطینیوں کی ازادی کے حوالے سے بھی جو ہے اس میں مطالبات کیے گئے ہیں کہ فلسطین کو جو ہے اسرائیل سے ازادی دلانے کے لیے بھی مختلف اقدامات اٹھائے جائیں گے جبکہ جو ازادی کی تحریکیں ہیں جو کہ فلسطین کی جو ازادی کی تحریکیں ہیں ان کو جو ہے سپورٹ دیا جائے گا ان کو جو ہے مقامی لوگوں کو مقابلہ کرنے کیلئے تیار کیا جائے گا یعنی ان کو ٹریننگز وغیرہ دی جائیں گی اور ان کو جو ہے اس طرح کی سپورٹ فرام کی جائے گی کہ وہ اسرائیل کی جو مسالہ میں ان کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو سکیں اس کے علاوہ جو ہے اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر تین مہینے میں ایک بار ایرانی حکومت یمن میں برسر پیکار ہوسی باغیوں کو ازادی کی مہم مضبوط کرنے کے لیے اور جو ہے مضبوط طریقے سے لڑنے کے لیے ان کی مدد فراہم کرے گی اور ان کو خوراک اور دیگر ضروری اشیاء جو ہے وہ بھی فراہم کی جائیں گی اس کے علاوہ اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ ایرانی آرمڈ فورسز ایسے دوسرے اقدامات بھی اٹھائے گی اور ایسے اقدامات کو اٹھانا جو ہے ضروری قرار دیا جائے گا جو خطے سے امریکی اثر و سخ اور اس کی دفاعی طاقت کا ختمہ کر سکے ناظرین اس بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسی کسی بھی گفتگو جو ہے اس پر بھی ممانت ہوگی جس میں جو ایران کا نیوکلئر پروگرام ہے اس کو دعو پر لگانے کی کوئی بات کی جائے جبکہ اس بل میں جو ہے واضح کیا گیا ہے کہ ایران جو ہے وہ روس چین شام عراق پروینزویلا کے ساتھ جارتی موہدے جو ہے وہ کرے گا اور ان کے ساتھ جو ہے تلقات کو مزید مضبوط کرے گا تو ناظرین جو ہے یہ جو بل ہے یہ بڑا امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر جو کہ ایک طرف جو ہے سعودی عرب میں اور جو مشرق وستا کے دیگر جو ہے نا عرب ممالک ہیں اس کے اندر جو ہے ایران کے ساتھ جو ہے دوری اختیار کرنے کی بات کی جاری ہے اور دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ قربت کی بات کی جاری ہے جبکہ جو ہے یہاں پر جو ایران ہے اس کو آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ جو ہے ایران نے بھی اپنی جو ایک کاؤنٹر پالیسی ہے وہ یہاں پر واضح کر دی ہے اور یہ بل جو ہے ایسے اٹھانے کے درف جا رہا ہے جس سے اس چیز کو کاؤنٹر کیا جا سکے اور خطے میں جو ہے اسرائیل کو بڑا بننے سے روکا جا سکے ناظرین اس حوالے سے مزید جو ہے تجزیہ اور خبروں کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے فرحال کے لیے اتنا ہی اور آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ان ویڈیوز کو شیئر ضرور کیجئے تھنکیو اللہ حافظ